یہ کیا معاملہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی اعتجاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی اور حکومت آئینی ترمیم لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی دیکھئے پی ٹی آئی تو اپنا جواب خود دے گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک نامناسب وقت تھا اس وقت بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ملک میں جو ہماری معیشت ہے اس کی وجہ سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بہتر کر سکیں پوری ایک سیریز ہے کہ پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے پھر اس کے بعد جو ہے اجلاس کہہ دیں کانفرنس کر دیں اس کے بعد ایم بی ایس آ رہے ہیں پچاس سے زیادہ بزنس من لے کر تو برحل جو ہوا ایک پولٹیکل ورکر جو ہوتا ہے اس کو پولٹیکل ورکر کی تظلیل اس کا تعلق چاہے کہیں سے بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے لیکن برحل جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کو خود دیکھنے جہاں تک ترمیم کی بات ہے اس پہ کانسینسس ڈیولپ ہو رہا ہے مولانا سے یہی تیہ ہوا تھا کہ آپ اپنی امینڈمنٹ بھی آپ اپنا مسعودہ بھی بنا لیں اور حکومت کے مسعودے میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے وہ کر لیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایٹی پرسنٹ کام ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی مسعودہ تقریباً تیار ہے اس کو بیٹھ کے ملا کے دیکھیں گے کیا آج کیا اس میں ہو سکتا ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے ٹھیک ہے چلے آپ پور امید اس میں دکھائی دیتی ہے جیسے کہ قرآن دسترقیل صاحب آپ سے پہلے وہ بھی پور امید دکھائی ہے مجھے یقین ہے اچھا آپ کو یقین ہے کہ شلہ صاحبہ یہ حملہ صحیح تھا یا نہیں تھا کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے ایک صوبے کے چیف منسٹر تو ہیں ہم نے اس سے پہلے پارلیمنٹ کی بے توکیری بھی دیکھی اندر گھس کے سویل کپڑوں میں لوگوں نے گرفتاریاں کی ہیں یہ انتہائی غیر جمہوری ہو رہا ہے دونوں سائٹ سے اچھا پہلے تو ان سے کہوں کہ امریکہ اور یوکے کی انہوں نے بات کی ان سارے ممالک میں جو ہے جو بھی اتجاج ہوتا ہے اس کی باقیدہ ایک مخصوص جگہ ہوتی اور بلکل اجازت کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ نہ کریں اور رسٹرکٹڈ ایریا ہے ڈی چاک انہیں آپ نے پورے بلکل آپ جو ہیں دھرنے کی تیاری سے آئے تھے اور آپ نے وہاں پہ کارنا تھا کہ ہم نے دھرنہ دے دیا ہے اور آپ کا یہ ارادہ تھا چونکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی آر میں جو ایس سی او ہے اس کے آر میں کوئی شاید جلدی سے ترمیم ہو جائے گی اور اس وجہ سے آپ یہاں آرہے تھے تاکہ آپ یہ تماشا لگائیں جب آپ سے کہا بھی گیا تو دو چینل پہ آپ کے بیریسٹر سیف نے کہا کہ جی وہ شنکر صاحب کو ہم بلالیں گے ہمارے پاس آئیں وہ ہم دونے دکھائیں گے بعد میں وہ مکر گئے تو میرا کہنا یہ ہے کہ جن ممالک کے آپ مثال دیتے ہیں ان کی مثال دیتے ہیں وہ خیاد رکھا کریں کہ وہاں پہ کس طرح سے لوگ قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور وہاں پر بھی کونسٹیوشنل کورٹ سے اور چھاسی ممالک میں تو اس سے چھاسی سے زیادہ اب رہی بات یہ کہ کبھی کسی صوبے کے آپ نے چیف منسٹر کو دیکھا ہے کہ وہ چڑھائی کرنے آیا ہو جب بلاول صاحب بھی آئے تھے تو باقاعدہ حکومت سے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم وہاں پہ سپیچ کریں گے اور چلے جائیں گے ہمارے قافلے داخل بھی نہیں ہو سکے تھے اور بلاول صاحب نے سپیچ کی اور چلے گئے کیونکہ جو پنڈی کے کشمیر کے اور ادھر کے لوگ سے ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ یہاں ریسپشن پہ ہوگا ہم ساتھ راستے میں ہوں گے تو ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا اور پورے طریقے سے آئے تھے رہی بات آپ کی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ آپ کے اپنے لوگ اس اسٹوری کو بائے کرنے پہ تیار نہیں ہیں نہ رعوف حسن نہ کوئی دوسرے کے یہ کیا ہوا نہ اس پہ تیار ہیں کیونکہ جس قافلے کو وہ لے کر آ رہے تھے جس کی مدد سے وہ سارے حرکتیں کرتے آ رہے تھے وہ تو وہیں کہیں پیچھے رہ گیا اور بیچارے یہاں کے جو لوگ تھے وہ رات کے دو بجے تک کھڑے رہے اگلے حکم کے منتظر اور وہ جو تھے وہ پہاڑی چھت اور پتہ نہیں بارہ ڈسٹرک کرتے ہوئے بارحال پہنچ گئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی چیف منسٹر نے یہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کتنے تھے بارہ والے جو یونیفارم میں نہیں تھے ان سے جو کاملیا جارہا تھا لانگ رینج آنسو گیس کے شیل اور جس طرح سے جو ہے بلال پولیس کانسٹیبل کی لاہور میں پٹائی کی گئی عبد الحمید یہاں پہ شہید ہوئے تشدد سے یہ کون سا چیف منسٹر کرتا ہے یہی تو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہلا صاحبہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے میں دولوں سے چاہوں گی شریف شاہین صاحب کو بھی انگیج کرتی ہوں شہلا صاحبہ سے بھی سوال کرتی ہوں اس پہ لیکن پرابلم بھی ہے شریف شاہین صاحب کہ علی امین گندہ پور صاحب کی گرفتاری یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ علی امین گندہ پور صاحب وہ شاید گرفتاری سے ہی بھاگ رہے تھے یہ پوائنٹ تھا لیکن دوسری طرف عبران خان صاحب کی بہنیں گرفتار ہو گئی یہ ایک اور پرابلم ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے وہ تو آلیڈی کر رہے کہ نکالنا نہیں چاہ رہے شہلا صاحبہ do you think کہ یہ جو عورتوں کی گرفتاری ہے it's very close to my heart اس پہ تھوڑی سی کوئی نرمی ہونی چاہیے جس طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے کوئی leverage ہونا چاہیے جو یہ آئین کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں جب مساودہ ٹیبل ہی نے ہوا کیابنٹ میں بھی نہیں آیا آپ کہاں سے اس کے ٹھیکی داری کر رہے ہیں جب 63A ری رائٹ ہوا جس کو پوری دنیا نے مانا کے ری رائٹ ہوا ہے اس وقت آپ کی آئین کی ٹھیکی داری کہاں تھی جب 63A کے اوپر بغیر election ہوئے آپ کا وزیر اعلیٰ بن گیا اس وقت آئین کی ٹھیکی داری کہاں تھی جب آپ کے سپیکر نے دھڑام کر کے assembly dissolve کر دی تھی national assembly جب آئین کہاں سویا وہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے اور جب ایک party جو ہے وہ اپنے لیے مخصوص سیٹے مانگنے گئی جو نہیں گئی تھی جس کا plea میں کہیں ذکر نہیں تھا اس کو اٹھا کے دے دی گئی اس وقت آئین کی پاسداری کہاں تھی صرف آئین کی پاسداری جب ہوتی ہے جب آپ کے حق میں فیصلے ہو آئین کی پاسداری اس وقت نہیں ہوتی اچھا جی دوسری بات یہی problem ہے شیلہ صاحبہ کہ آئین کی پاسداری کو ہم تب بھی consider کرتے ہیں کہ جب ہمارے کسی کے حق میں ہوتی ہے بہت شکریہ شیلہ رضا صاحبہ آپ نے وقت نکالا شریف شاہن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر جو معیشت کا حال ہے اس پر ڈسکشن کریں